جواز بٹلر کو ایک خطرنا گلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے جواز بٹلر نے آئی پی آلی تھی حاصل کا سب سے بڑا رنچیز کر کر دکھایا KKR بنام راجستان رولز کے آئی پی آل 24 کے 31 مقابلے میں جہاں KKR میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 223 رنگ جیسا پہاڑ سے بھی بڑا لکشیٹن گارڈن کے میدان پر بنا دیا تھا ایسے میں انہیں ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے راجستان کے شروعات بھی خراب رہی تھی دوستو شروعات میں جیسوال انیس سیمسنگ بارہ دروف جرائل دو آج اشوین آنٹر منا کر آؤٹ ہوئے اس کے باوجود بھی پندرہ ویور تک اکیلے لڑائی کرتے رہے جواز بٹلر اور انتیم چوبیس گیندوں پر چونسٹ رنوں کی ترکار تھی ایسا لاکراتہ سبھی نے امید توڑ دی ہے لیکن تب ہی پانچوئی گیر میں بلے بازی کی اس مقابلے میں جواز بٹلر نے دوستو کے گیار کی گیند بازوں کو انتیم تین اوور مر اتنی دھولائی کی جسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہرشی ترانہ کے ایک اوور میں انیس رن دوستو اسٹارک کے ایک اوور میں اٹھارہ رن دوستو چکرورتی کے ایک اوور میں سترہ رن جس کے التے ہم تین چھے گیندوں پر نو رنوں کی درکار تھی اور آخری اوور کی پہلی گیند پر بٹلر نے چھکا جڑ دیا دوستو اس کے باوجود بھی بٹلر رکے رہی دو گیندوں نے ڈاٹ کے لیے لیکن اگری ہی گیند پر دو رن لے کر میچ کو ٹروہ کیا اور آخری گیند پر سنگل لے کر 99.16 مقابلہ راجستان کو جیتایا جہاں دوستو آٹھ ویگٹ جانے کے بعد 24 گیندوں پر 64 رن جڑے بٹلر نے دوستو جواز بٹلر نے شتک بھی پورا کیا 107 رن رکی جواز بٹلر نے ناممکن پاری کے لیے صرف اس آٹھ گیندوں میں 6-6-1-9-4 کے لگا کر 300 بٹلر کی اس آو وشوہ سنگل پاری کو 10 سکندے نمبر دیں گے کوئن بتائیں ویڈیو پسا تو لائک کریں دوستو اگر آپ بسو نیل نارائن کو ایک اچھا کی لائٹی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے آئی بیل دو ہزارت چوبیس کا اکتیسوہ مقابلہ راجستان منعام KKR کے بیچ میں گیلا گیا جس میں ٹاؤز اڑتے ہی سنجو سیمسنگ نے ٹاؤز کو جیتا اور ٹاؤز جیتے ہی پہلے گیند بازی کو جنا دوستو پہلے بلے بازی کرنے کی ایک ایار کی طرف سے فلسالٹ وہ سنیل نارائن سلامی بلے باز بن کر آئے آدھے ہی دونوں نے شروعات کافی تابڑ توڑ دی لائی لیکن آبش کان کی اس گین پر فلسالٹ اس سریعہ سے ان کو ہی کیچ دے بیٹھے جسے ہلتے فلسالٹ ماتر دسرن منا کر دشا تک پورا کر لیا دوستو اس کے بعد رگوانشی تیسرن منا کر اس طرح سے ایج دے بیٹھے کھل دیپ سین کی گیند پر اور پیچھے کیچ لپگ لی گئی جس کے لئے نارائن اور رگوانشی کی پارٹنرشپ ٹھوٹی تیسرن منا کر ٹھا گندوں میں کافی اچھی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے رسل لیکن رسل تو صرف درشک بن کر رہے گا سنیل نارائن کی خطرناک بلے بازی کے آگے دوستو ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا ایسا کوئی گیند باز کو نہیں چھوڑا سنیل نارائن نے جہاں انہوں نے آج چوکے اوچھا کے نا جڑے ہو دوستو اسی چوکے کو لگا کر بہترین درستے نینیان ورن پر پہنچ چکے تھے نارائن اور پھر اگلی گیند پر ایک اور چوکے لگا کر سنیل نارائن نے اپنے کرکٹ کے کریئر کا پہلا شتک لگایا جیہاں دوستو ایک گیند باز ہوتے ہوئے آئی پیل جیسے فارمیٹ میں ایسا تک لگایا سنیل نارائن نے ایک سو نارائنوں تک یہ پہنچ چکے تھے تب ہی اس طریقے سے انسائیڈ ایچ کے چلتے بولڈ ہوئے بولڈ کی گیند پر جیہاں دوستو ٹینٹ بولڈ نے نارائن کو اس طریقے سے یورکر گیند پر بولڈ کیا آؤٹ ہونے سے پہلے ایک سو نارائن لگا دیا سنیل نارائن نے صرف چھپن گیندوں میں چھے چکے و تیرہ چوکے لگا کر جس گلتے انت میں پیس اوور میں دوستو تیس رن لگا چکے ہے کیکی آر کی ٹیم اور راجستان کو مقابلہ جیتنے کے لئے دوستو چوبیس رن لگانے ہیں لیکن دوستو اب راجستان کی اس طوپانی گیند پازی اور نارائن کی بلے بازی دوستو اگر آپ بھی ویرات گولی کی طوپانی بلے بازی دیکھنا چاہتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو روال جنجز پینگلار بنام سندراباد کے بیچ میں آئی پیل دوہزار چوبیس کا تیسو مقابلہ رومان چک رہا جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ریکار توڑ بلے بازی کی سندراباد نے جہاں ہیڈ نے ایک سو دو رونوں کو شرطک لگایا چالیس گینوں میں کلاسین نے سینسٹ رن ٹھوک دیے اکتیس گینوں میں مارکرم اور عبدالسمند نے مل کر سینسٹ رن ٹھوک دیے ستائیس گینوں میں اور دوستو ستیاسی رن تک ہیڈراباد کی ٹیم کو پہنچا دیا چیہاں دوستو دوستو ستیاسی رن تک ہیڈراباد کی ٹیم پہنچ گئی تین بگٹ کی لکسان پر سندراباد نے ٹاریٹ کا پیچھا کرتے ویراد گولی وارف اپ ڈپلیسیس نے شروعات تابر توڑ دی لائی خاص کر کی ویراد گولی نے دوستو میدان کے ہر کونے پر شکا ہر کونے پر چوک لگایا ویراد گولی نے شروعاتی پاورپلے کے چھے اوور میں اسی رن ٹھوک دی آر سی بھی نے جس میں ویراد گولی نے 19 گیندوں پر 42 رن ٹھوک دیے تھے انچ ایسے ہی پاورپلے سماپتھو 20 گیند پر مرکمارکنڈ کی گیند کو کھیل نہیں پائے ویراد گولی اور ہو گئے سریو سے کلین بول جس گلتے ویراد گولی کے اکشاندار پاری سماپتھو 22 رن مناغر ویراد گولی 20 گیندوں میں دو چھکے ویراد چھے چوکے لگا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد ڈوبلی سی نے 22 رنوں کی پاری کھیلی اور انت میں دینش کارتک نے لاجوہا پاری کھیلی 83 رنوں کی صرف 35 گیندوں میں جس گلتے 222 رنگ پتاک رول چینجز بینگلور کی ٹیم پہنچ پائی تیکن انت میں ہیدراباد نے 25 رنوں سے اس مقابلے کو جیت کر اتیاز رچا دوستو آج کا کافی اتیاز مقابلہ تھا لیکن دوستو آپ گیراد گولی کی اس بلے بازی کو دس سکتنے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو پسین تو لائک کریں دوستو اگر آپ بھی دینش کارتک کو ایک اچھا کی لادی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے رول چینجز بینگلور بنام سنردرباد کے بیچ میں آئی پیل 224 کا تیس وہا مقابلہ سم آپ تو چکا ہے جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ریکارڈ توڑ بلے بازی ہوئے سنردرباد دوارا جہاں کے پاس 33 ہیڈ نے 102 رنوں کی شاندار پاری کے لیے 41 گیندوں میں پھر ان کے بعد کلاسین نے 60 رنڈ ہو گئے 30 گیندوں میں پھر اب دل سمتھ نے آتے ہی 10 گیندوں پر 37 رنڈ ہو گئے اور آئی پیل اتیاز کا سب سے بڑا ٹوٹل بنایا 286 رنگ جہاں دوستو اتنا بڑا ٹوٹل کافی زیادہ تھا چنجز سوانی کے میدان پر دوستو اتنا بڑا ٹوٹل کاف پیچھا کرتے ہوئے آر سی بی کی طرف سے شروعات تابڑ توڑ رہا ہی شروعات 37 اور میں 90 سے زیادہ رنڈ منائے ڈوکلی سی اور کولی نے لیکن جب ویراد کولی بیالیسرن منائگر آؤٹ ہوئے اور ڈوکلی سی 62 رن منائگر آؤٹ ہوئے کہیں نہ کہیں ڈگمگا گئی آر سی بی کی پاری ان کے بعد بل جائے ایک سانت وراجت پڑیدہ نورن منائگر آؤٹ ہوئے تب جاگر میدان پر آئے دنیش کارٹک دوستو ایک اور بار دنیش کارٹک نے بہترین طرف سے بلے بازی کی پر آر سی بی کی عزت کو بچایا دوستو ٹارگٹ کافی بڑا تھا آر سی بی کی لیے ایسا لگ رہا تھا دنیش کارٹک کے آنے سے پہلے دوستو رنگ بھی پورے نہیں کر پائے گی آر سی بی کی ٹیم لیکن جس ساب سے دنیش کارٹک نے بلے بازی کی وہ قابلے تعریف تھی دنیش کارٹک نے بلے بازی کرتے ہیں اپنا بہترین اردش تک بھی اس مقابلے میں پورا کیا اور انتک بلے بازی بھی کی دوستو دنیش کارٹک نے انتک دوستو دنیش کارٹک نے انتک سان چھکے واپ پانچ چھوکے لگا کر مطر پینٹس گینوں میں تریاسی رنڈ ٹھوک دیئے دوستو سیتیس کے سٹرائک ریٹ سے انتویں آگر این اٹراجن کی اس گین پر کلاسن کو کیچ دے کر آؤٹ ہوئے جس کے ایل تے دوستو دنیش کارٹک کیس لہا جواب بلے بازی کو داسنے سے کتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو سائیں تو لائک کریں اگر آپ بھی ست ادرپاد کو ایک اچھی ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے آئی بیل دوہزہ ویس کا تیسا مقابلہ روائل چنجز بینگلہ اور بنام سندہ دب بات کی بیچ میں چندنس سوامی کے میدان پر سماپت ہو جس میں آرسی بی ایک اپتان فائف دوپلیسز نے ڈاس کو جیتا اور گیندر بازی بات کی طرف سے ابھی شیخ شرما اور ترابیس ہیڈ سلامی بلے باز بن کر آئے آتی ہی میدان پر ان دونوں نے تاورتوڑ بلے بازی کا نمونہ میدان پر دکھایا دونوں کے بیچ میں بہترین سائیداری ہوئی نو آور میں ہی سورن کے پار سکور چلا گیا جس میں ترابیس ہیڈ نے بہترین اردشتر لگایا دوستو ابھی شیخ شرما بھی اچھی باری کھیلی رہے تھے تب ہی بائیس گیندوں سامنا کرتے چونتی سرن مناگر ٹاپلی کی سگیند پر فرگوسن کو کیج دے بیٹے ابھی شیخ شرما اور چونتی سرن مناگر آؤٹ ہوئے لیکن تیس سرن مناگر پر آئی کلاسن اور ہیڈ اور کلاسن نے ملکر بھاگے کھول دیا آرسی بی کے گیند پازوں کے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ترابیس گیند ترابیس ہیڈ نے مہترون چالیس گیندوں پر اپنا شتک پورا کیا جہاں دوستو آئی پیل اتحاس کا چونتہ سب سے تیز شتک جڑ دیا ترابیس ہیڈ نے دوستو انت میں آگر ایک سو دورونوں کی پاری کھیل کر فرگوسن کی اس گیند پر ڈوپلیس اس کو ترابیس ہیڈ کیج دے بیٹے جس قلدے خطرناک پاری کا انتوا ایک سو دورون ہیڈ نے بنائے ترابیس گیندوں میں آٹھ چکے و نو چھوکے جڑ کر لیکن ان کے بعد کلاسن نے بھی خطرناک بلے بازی کی آدھ ہی چھوکے اور چھکے لگا کر مہتر تیز گیندوں پر اپنا آردشہ تک انہوں نے بھی پورا کیا دوستو آن تک انہوں نے بھی سیسا ٹھوڑوں کی پاری کھیلی انت میں آگر یہ فرگوسن کی اس گیند پر ویجیب ویساک کو کیج دے کر آؤٹ ہوئے مہتر تیز گیندوں پر سیسا ٹرینینوں بھی ٹھوکے سانچ چکے و دو چھوکے لگا گا دوستو ان کے بعد انت میں آئے مارک رام اور عبدالسامان اور عبدالسامان نے آدھ ہی مہتر دس گیندوں میں سنتیس رن ٹھوک دیئے اور سترہ گیندوں پر مارک رام نے بتیس رن ٹھوک دیئے جس کے لئے دو سو ستیاسی رن تک پہنچ گئی سندرہ بات کی ٹیم جہاں دوستو آپ سب ہی صحیح سن رہے ہیں اب آئی پیل کا اتحاس کا سب سے بڑا ٹوٹل ہے دوستو سجسرن اور یہ اور کسی کے سامنے نہیں آرسی بی کے سامنے ہی آیا ہے اور یہ اور کسی نے نہیں ہیدر آباد نہیں لگایا ہے لیکن دوستو آپ ہیدر آباد کی اس خطرناک بلے بازی کو ترسل سکتے نمبر دیں گے کوئنڈ بتائیں دوستو اگر آپ بھی ہنڈری کلاسن کو ایک خطرناک بلے باز مانتے ہیں اور ابھی شیخ شرمہ نے چوک اور چھکوں کی لڑی لگا دی میدان کے ہر کونے پچھکا اور کونے پر چوکا لگایا چونتی سنن بنا کر ٹاپ لی کی اس گیند پر بہترین دریوں سے جڑ دیئے تیرہ رن دوسرے ہی اور میں دوستو اس کے بعد ابھی شیخ شرمہ اس دریوں سے آؤٹ ہوئے چونتی سنن بنا کر بائیس گیندوں میں لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ ٹراویس ہیڈ نے اس کے باوجود بھی خطرناک بلے بازی کی اور اپنا آردو شتک پورا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹراویس ہیڈ نے مہترون چالیس گیندوں پر اپنا بہترین شتک پورا کر لیا جیہاں دوستو ٹراویس ہیڈ نے بہترین بلے بازی کی انتہ کی ایک سو دو رنوں کی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے اکتالیس گینوں میں لیکن یہ تو صرف توفان سے پہلے کا سنناٹا تھا کیونکہ میدان پر آئے ہنری کلاسن تیسرے نمبر پر اور جو آتیشی بلے بازی چھوڑ کر گئے تھے ٹراویس ہیڈ اس کو اور بھی تیزی سے آگے بڑھائی ہنری کلاسن نے میدان پر آدہ ہی چوکے اور چھکوں کی لڑی لگا دی جسے دیکھ کر سب حیران ہوئے دوستو کہ ہنری کلاسن کی اس خطرناک بلے بازی کو دیکھ کر میدان پر آر سی بی کے ویراد گولی کے پسی نے چھوٹ گئے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ہنری کلاسن بھی ماتر تیس گیندوں پر اپنے اردوشتک تک پہنچ گئے جیانا دوستو سانچ شکے و دو چھوکے لگا کر اپنا اردوشتک پورا کیا کلاسن نے ہم تک انہوں نے سی سر ٹرنوں کی پاری کھیلی تب جا کر فرگوسن کی اس گیند پر ویجیب ویساک کو کیچ دے ویڈے سریع سے لیکنے قتلناک پاری کا انتوا اکتیس گیندوں میں سی سٹرن ڈھوک دیئے کلاسن نے سانچ شکے دو چھوکے ڈھوک دیئے ان کے بعد مارکرم نے سترہ گیندوں پر پتیس اور عبدالسمن نے دس گیندوں پر سینٹیس لگا کر آئی پیل اتحاس کا سب سے بڑا ٹوٹل جڑ دیا ہے جیانا دوستو 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 ستیاسی رن ہیدراباد نے لگا دیا ہے جو کی آئی پیل کے اتحاس کا سب سے بڑا ٹوٹل ہے لیکن دوستو ہیدراباد کے اس دوستو ستیاسی رنوں کی پاری کو دس میں سکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو پسند آئیو تو لائک کریں اس لئے اگر آپ بھی تراغیس ہیڈ کو ایک قطرنا گلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو روال چنجز بینگل اور بنا سندہ دراباد کے بیچ میں آئی پیل دوہزار چوبیس کا تیسوہ مقابلہ سماپت ہوا جس میں پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا چیندہ سوامی میں فاب ڈوپلیسس نے اور یہیں انہوں نے کر دی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیونکہ تراغیس ہیڈ اور ابھی شیخ شرما نے آ کر میدان پر چوک اور چکوں کی ایسی لڑی لگائی جس میں پوری آر سی بی کی گیند بازوں کے رونگ تکھڑے ہو گئے ویسے آر سی بی گیند بازی بے حدی کمزور تھی اس کو اور کمزور کیا تراغیس ہیڈ نے آتے ہی چکے چکے چوکے چوکے لگانا شروع کیا اوپر سے آر سی راج کو بھی ڈراؤپ کیا تار سی بی نے اپنی پلینگ 11 سے دوست اس مقابلے پہلے ویگیڈ ابھی شیخ شرما کی گری جو تراغیس رن منا کر آؤٹ ہوئے